اسلام علیکم ناظرین جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں زبیر قریشی جنوبی زلہ شوپیان کے گانا پورا علاقے میں آج دو پہر کو سیکیورٹی فورسس اور جنگ جون کے معابہ انتصادم آرائے شروع ہوئی جس کے نتیجے میں ایک جنگ جون کے خلاق ہونے کا فورسس نے دعویٰ کیا ہے یہ معرکہ فورسس کی ایک مشترکہ ٹیم کو ایک مسدقہ اطلاع ملنے کے بعد معاثری کے دوران شروع ہوا ناظرین دیستر کا سپیتال کلگاہ میں نصف انڈرسکوپی مشین آکارہ ہو جانے کی وجہ سے مریضوں کو کافی مشکلات کا سمنا ہے مریضوں کے بقول یہ مشین کافی عرصت سے خراب پڑی ہے جس کی وجہ سے مریض اس لاکڈاؤن میں کافی مسافت تیہ کر کے نیجی کلینکس پر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں جہاں ان سے موٹی رک موصول کی جاتی ہے مریضوں کو کافی کری ہے لیکن تک رسول چیز آسانے والے انڈسکورپی اگر نوی سوجانس ہوگا ہے بہتر اگر پرنسی کریں لم impresی ڈرپیر منٹ ستو سٹی ہے کہ آج کے لیڈیو جا خ بعد ترونیو کرنا ہے سفرس انڈسکورپی کرنا ہوئی تمام ہیں رضا ہے کہ خود رسول میشن مجھے ہمیں NASA چو کمات وارچا تائیوم کھرا ہے انچان جناب سن نہیں ہے یو دور دھاری وقل째 دشتکہ ہسپتال چو دکھا ہمیں کولگای نہیں ہے اندرسکوپی مشین کی خرابی کی شکایت ہم نے مناسب جانا کہ آلہ حکام کی نوٹس میں لائی جائے اس خوالے سے ہم نے میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر مظفر سے بات کی اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مشین تھی نہیں کرائی جا رہی پانچ چھ سال پہلے ہوا کرتی تھی یہاں پر انڈرسکوپی اور اس کے لئے جو فیشن لائے کرتے تھے وہ انتناک سے آیا کرتا تھا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جو یہاں پر آج فیشن آیا ہے نیا فیشن آیا ہے دکٹر شفی تو وہ گیسٹرانٹرالجسٹ بھی ہے ہم نے اس کو جو دکھایا ہے یہ مشین تو اس نے کہا یہ اولڈ ورشن ہے ہم نے آپ بات کی ہے ڈی سی صاحب سے بھی بات کی ہے ڈریکٹر صاحب سے بھی بات کی ہے وہ فائبرو اپٹک انڈرسکوپ جو آج کل چلتی ہے وہ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہی وہ ملے گی تو ہم کریں گے لوگوں کا یہ شکایت ہم دور کریں گے ناظرین جمہو کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوت سنہا نے آج جمہو میں ایک میٹنگ کے دوران زلی کمیشنران ایس ایس پیز اور کووی ٹاکس فورس کے نمائنوں کے ساتھ تو بدلے خیال کیا اس دوران کرونا سے متعلق ہیں ہمور زیر بحث لائے کے جمہو کشمیر میں کرونا وائرس معاملات میں اچھال کے بعد گراوٹ آنا شروع ہو گئی ہے شرع اموات میں کمی ضرور آئی ہے تاہم یہ سلسلہ پوری طرح سے تھما نہیں ہے آج بھی جب ہم یہ بلیٹن فائل کر رہے ہیں تو بیس افراد کے فوت ہونے کی تصدیق ہو چکی تھی ان تازہ خلاقتوں کے ساتھ ہی مرنے والوں کی کل تعداد سنتی سو انہسر تک پہنچ گئی ہے موزی لہر کو توڑنے کی غارت سے لگے کرونا کرفیو کی وجہ سے ٹنل کے آر پار معاملات زندگی بدست اور مفلوج ہے وادی میں آج بھی بندیشیں آئیت رہی اور نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات منعقد نہیں ہوئے تاہم لازمی خدمات کی سرگرمیاں جاری رہی زیلہ سرینگر میں کوویٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سگنفیکنڈ ڈیکلائن دیکھی گئی ہے پازٹیوٹی ریٹ میں دو افتے پہلے جہاں پازٹیوٹی ریٹ 36% کے قریب بھی پہنچ گیا تھا آج وہ ڈیکلائن ہو کر 8.7% پر آ گیا ہے دیلی ڈیٹھ ریٹ اس میں ڈیکلائن ہوا ہے ہسپٹل ایڈمیشنز میں ڈیکلائن ہوا ہے ہسپٹل ڈسچارج زیادہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈیلی پازٹیو کیسز کی انیلیسز کریں تو جو سمٹومیٹی کیسز ہیں ان میں بھی ڈیکلائن دیکھا گیا ہے لیکن اس سب کے باوجود ابھی بہت زیادہ ہمیں ساتھ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ 58.100 کے قریب ابھی بھی ایکٹیو کیسز روڈ ہے جلسر نگر میں جمہو کشمیر کے ہر فرد کو کرونا مخالف ٹیکہ لگے اس غرض سے آپ دور دراز کے علاقوں میں گھر گھر جا کر ٹیکہ لگانے کا عمل شروع کیا گیا ہے شمالی کشمیر کے گریز میں دور ٹوڈ کووڈ ویکسینیشن مہم جاری ہے بریز میں ویکسینیشن کے نوڈل آفیسر نے بتایا کہ یہ عمل طلیل علاقے سے شروع کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں دیگر علاقوں میں بھی جاری رہے گا ہماری ٹیم ہماری انہاری ورکار ہم دور ٹوڈ سنوڈ کر گیا ہے اس کووڈ نائنٹین کے بارے میں جنگوں کو ایوہرنس کیا جانس کرتے ہیں ہمارے پہلے میں دراد علاقے نوڈ بہاری علاقے پہلوں میں بستے ہیں تو ہم کو دور ٹوڈ سنوڈ کیا ایوہرنس کیا ہم سنوڈ کر کے ویکسینیشن کے لئے ہیں ہماری ویکسینیشن جو ایوہر فٹی فائے جو فیزیکلی پرزنٹ یہاں پر ہے نیکزیبن جو گلیز کی جو پاپلیشن ہیں وہ بڑھنے پر اس سے نگر ملتے ہیں تو ہماری جو ٹارگر پاپلیشن یہاں ایوہ فوٹی فائر تھی تو وہ تھی ایٹھ تھوزن پھائی ہونڈڈ اٹھ دار پائنس ہوتی تو اس میں سے پائنسہ تین سو ہم نے فرشڈوز یہاں لگا دیئے جو فیزیکلی پرزنٹ ہے تو آرموٹ نینٹی فائر پرزنٹ ہماری پاپلیشن بن جاتی ہے جنوبی زلہ کلگام کے ایکی سالہ نوجوان عزیر احمد برد کے لاپتہ ہو جانے پر اہل خانہ نے اس سے گھر واپسی کی اپیل کی ہے اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لاپتہ بیٹے کا سراغ لگانے میں ان کی مدد کی جائے یاد رہے کہ مذکور نوجوان 26 مئیس سے لاپتہ ہے جنوبی زلہ کلگام کے لئے جنوبی زلہ کھاں جنوبی زلہ کھاں ہمارے کے لئے اور آخر پر یہ خبر کے ذلہ عودنپور کے باطل علاقے میں قائم ایک کیمیکل فیکٹری میں گزرشتہ شب آگ کی ایک بھیانک واردات رونما ہوئی جس کے نتیجے میں فیکٹری کو شدید نقصان پہنچا تاہم کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصل نہیں ہوئی آگ کے شولے اس قدر بھیانک تھے کہ کافی مشکلوں کے بعد اس پر قابو پایا گیا آگ کے شولوں کیمیکل اور دھویں کی وجہ سے ہوا میں آلودگی نہ پھیلے اس غرض سے فضائیہ فورس کو بھی طلب کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ آگ کی وجہ بجلی کا شارٹ سرکٹ ہے تو آپ تا کی خبروں میں ناسن نے اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وہ مہربانی کوویڈ رہنمہ خطوط پر سختی سے عمل کر کے خود کو اور اپنے پریوار کو محفوظ لکھیں جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریڈر کشمیر اور کشمیر اسمہ کی آفیشل ویب سائٹ پر دیس تیاب ہے اور اسے آپ یوٹیوب فیس بوک اسٹرگرام کو ٹویٹر پر موجود ہمارے صفوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ربیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیچے ہیں اجازت خدا حافظ